پیٹی آئی سے نکالنے کا نوٹفیکیشن جاری ہونے کے باوجود کنفیجن برقرار رہنماوں کے متضاد بیانات معاملہ مزید علچ گیا جمین پیٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں شیر افضل کے پارٹی رکنیت منسوخی کا علم نہیں نوٹفیکیشن جالی ہے اس کو واپس کرواؤں گا بطور پارٹی سربرا ایسے کسی اقدام کی منظوری نہیں دوں گا مجھے نہیں معلوم اس وقت کون ہدایات جاری کر رہا ہے اور کون فیصلے لے رہا ہے فردوز شبیم نقوی کہتے ہیں شیر افضل مربت کو نکالنے کا نوٹفیکیشن میں نے جاری کیا شیر افضل مربت کو نکالنے کا فیصلہ کور کمیٹی کا متفقہ فیصلہ تھا نوٹفیکیشن جاری کرنے سے پہلے عمر ایوب کو بتا دیا تھا شیر افضل مربت بانی پی ٹی آئی کے پیغامات کو صحیح طرح نہیں پہنچاتے تھے منع کرنے کے باوجود شیر افضل مترازہ بیان سے باز نہیں آئے بانی پی ٹی آئی سے منع کرنا ہوتا تو گزشتہ ملاقات میں بتا دیتے فیصلے کو بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کرنا میرا نہیں سیکیرٹی جنرل کا کام ہے شیر افضل مربت سے متعلق سوال انتظار پنجوتا بانی پی ٹی آئی کے کان میں سرگوشیاں کرتے رہے تیسی مرتبہ سوال پوچھنے پر کہا شیر افضل مربت پر بعد میں بات کریں گے نائم پوجودہ کے مخالفت کہا یہ نوٹفیکیشن بالکل ٹھیک ہے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر شیر افضل مربت کو نکالا گیا بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مربت کو پارٹی سے نکالنے کا تین مرتبہ حکم دیا پارٹی سے اقراض کے حکم نامے پر نہ تو بحث ہوئی نہ ہی کور کمیٹی اور پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوھر کے علمے تھا شیر افضل مربت کہتے ہیں متازہ حکم نامے کو اس قدر مشکوک اور عجرت میں کیوں جاری کیا گیا بیریسٹر گوھر سے تبادلہ خیال کر کے انہیں تحریری طور پر پارٹی اور پارلمنٹ کی رکنیت کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دے دیا حلقے کے لوگوں کا گرینٹ جرگہ بھی بلاؤں گا تاکہ ان کی رضا مندی حاصل کی جا سکے فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے نوٹفیکیشن میں استعمال کی گئی زبان پر افسوس انہوں نے تنزیہ زبان استعمال کرنے کے علاوہ پارٹی چیئرمن کی منظوری کے بغیر پارلمنٹ سے استیفہ دینے کا مطالبہ کیا برخواستگی کے نوٹفیکیشن کو جالی حقائق اور طریقہ کار کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہوں جلد قاند صاحب سے ملاقات کروں گا اور حقائق عوام کے سامنے لاؤں گا بانی پی ٹی آئی کا سپاہی تھا ہوں اور رہوں گا قائد کے قانون میں میرے خلاف زہر گھولا گیا غلط فہمیاں پیدا کی گئیں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے اسی وقت واپس لٹا دوں گا چار حلقے کھلے تو حکومت ختم ہو جائے گی آئین میں کہا لکھا ہے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے بانی پی ٹی آئی کے ایڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کہا مذاکرات کی پہلی شرط آئین کے دائرے میں مذاکرات کریں گے دوسری شرط چوری کیا گیا مینڈٹ واپس کیا جائے مذاکرات انہی سے کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے مدر آف یوٹن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیت چھوڑا بانی پی ٹی آئی محمود اشخزی کو مذاکرات کا مینڈٹ دینے کے بیان سے مکر گئے اٹھارہ بارچ کو بنی گالا رہائشکہ پر چھاپے سے قبل تمام قیمتی اشیاں وہاں سے محفوظ جگہ منتقل کر دی گئی تھے جس سے ہار پر مجھے سزا دی گئی میں نے غلطی سے بتا دیا ہمارے پاس موجود ہے ہار میرے پاس موجود ہونے سے نیپ پھنس گئی اس لیے مجھے جلدی میں سزا سنا دی گئی جیل میں دوسری مرتبہ فوڈ پوائزنے کا شکار ہوا فریج نہ ہونے کی وجہ سے کھانا خراب ہو جاتا ہے پہلے کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے اب کہتے ہیں فوڈ نیوٹرل ہو جائے ہم مزاکرات چاہتے ہیں نونلی کے مطابق ان کو فوڈ کے بجائے کسی سائیکیٹریس کے ساتھ مزاکرات کرنے چاہیے بلال ازرکیانی نے پریس کانفرنس پر کہا گزارش کروں گا حکومت اڈیالا جیل میں قابل سائیکیٹریس مقرر کریں اگر ان کا پسندیدہ کوئی سائیکیٹریس ہے تو اس کو بلالیں حکومتی اقدمات سے مہنگائے کے شراط تین سال کی کم ترین سطح پر آگئی بنیادی اشہ ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانا ہمارا مشن ہے وزیراعظم عوام کے مشکلات سے آگاہ ہیں ہمارا کام آلو پیاس کی قیمتیں دیکھنا ہے اور یہی حکومتوں کا کام ہے اسٹابرشمنٹ سے رابطوں میں کوئی ٹھوست چیز نہیں نکلی وزیراعلا خبر پختونخوا علی امیر گنڈاپور کی ایڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا سرکاری پوزیشن پر ہوں لہذا رابطے ہوتے ہیں جب بات کریں گے تو ہم بھی اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے ہم اپنی غلطیوں پر اور وہ اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں گے نو مئی واقعات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے غلطی ثابت کی جائے نو مئی واقعات کے ہم ذمہ دار نہیں تو ہم سے کون معافی مانگے گا غلطی آپ کی ہو اور کہا جائے میں معافی مانگوں ایسا نہیں ہو سکتا جو غلطی ثابت ہوئی اس کی معافی مانگنے کو تیار ہیں شیرف ظلمروت کو بار بار سمجھایا امید ہے شیرف ظلمروت پارٹی میں ہی رہیں گے پارٹی کے معاملات پارٹی کے اندر ہی حل کر لیں گے بانی پی ٹی آئی نے پہلے مجھے کہہ دیا تھا مجھ پر حملہ ہوگا پھر حملہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا میرے خلاف مذہبی کارڈ کا استعمال کیا جائے گا اعلان کروں اسلام آباد میں جلسہ کروں گا تو کر کے دکھاؤں گا ورنہ سیاست چھوڑ دوں گا سوابی میں پانچ اگست کو جلسہ ہوگا عوام بھرپور شرکت کریں گے انوکھا لادلہ جولیری واپس کرتا ہے نا نو مائی پر معافی مانگتا ہے سینیٹر تیلال چودی کہتے ہیں مساکرات کی پیشش کرنے سے پہلے آپ ایک سو نوے ملین پاؤنز کی رقم اور توشہ خانہ کی تحائی واپس کریں پی جائے کے دور میں مافیا نے عوام کو چار سال تک لوٹا جو شخص اپنے مخلص کارکنوں کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا بنے گا اس وقت کے یہ دوسروں کے ایسی اتارنے کی بات کرتا تھا اور اب وہ خود جیل میں فریج مانگ رہا ہے یوٹن ماسٹر نے اتنے یوٹن لیے اب سمجھ نہیں آ رہی کس چگہ سے یوٹن لینا ہے طریقے ادم اعتماد سے ووٹ کو عزت ملی آئینی طریقے سے ایک نا اہل چور اور کرپ شخص کو اقتدار سے علا کر کے گھر بھیجا گیا انہوں نے اپنے ووٹ کو عزت دی ہوتی تو سنی اتحاد کاؤنسل میں نہ جاتے تفصیلی فیصلے میں تاقیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو مقصوص نشستے ملنے کا کیس سپریم کورٹ کے دو ججز نے اکثریتی فیصلہ تاہل جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیئے جسٹس عمین الدین اور جسٹس نعیم افغان کا اختلافی نوٹ جاری اختلافی نوٹ میں کہا سنی اتحاد کاؤنسل نے وطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں تھی ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 51, 63 اور آرٹیکل 106 موطل کرنا ہوگا کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سقم موجود نہیں الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کی روشنی میں مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی تیرہ رکنی فل کورٹ کی آٹھ سماعتوں میں سب سے زیادہ وقت کا استعمال ججز کے سوالات پر ہوا کوئی بھی بکیل مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا بزلی بلوں پر بڑھتا عوامی دبا حکمات نے ریلیف دینے کے لیے سر جوڑ لیے ریلیف پر وزارت خزانہ اور وزارتی تاونائی کی مختلف تجاویز سامنے آگئی کیپیسٹی پیمنٹ اداگیوں کے لیے چار ٹریلین روپے تاکی رقم یکموشت ادا کرنے کی تجویز آئی پیپیس کو رقم یکموشت ایک رکمات بسلی بلوں میں ریلیف دیا جا سکتا ہے اداگیاں آئندہ تین سے پانچ برسوں کے لیے اکٹھی کر دی جائیں گی آئی پیپیس کو اداگیاں یکموشت کرنے سے فی یونٹ میں پانچ روپے سے زائد کمی ہوگی وزارتی تاونائی کی جانب سے ٹوٹل رقم وزارتی خزانہ کو اکٹھی کرنے کی تجویز وزیراعظم کو تجویز سے آگاہ کیا گیا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا مہگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے بعد کراچی میں بھی دھرنا آش شروع امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں حکومتی بجلی گھروں کو کیپیسٹی پیمنٹ فوری ختم ہو سکتی ہے جن معاہدوں کی مدت پوری ہو چکی ان کی کیپیسٹی پیمنٹ فوری بند کی جائیں آئی پی پیس کے بیشتر معاہدے فراؤڈ اور دھوکے پر مبنی ہیں جو کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتے مذاکرات کے دو ادوار میں حکومت کے پاس ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں تھا میڈیا پر کہتے ہیں مطالبات قابل عمل نہیں مگر مذاکرات میں ثابت نہیں کر پاتے حکومت سمجھتی ہے ہمارے آساب کمزور ہیں اور کچھ دن بعد ہم ان سے درخواستیں کریں گے حکومت اچھی طرح سمجھ لیں ایسا اب بلکل نہیں ہوگا گورنر ہاؤس کراچی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا گورنر کا خیر مقدم کہتے ہیں برسات کا موسم ہے اندر آ جائیں آپ کو پکوڑے بھی کھلائیں گے آئی ٹی کورسز میں داخلہ لینے کے لیے دھرنے میں شریک نوجوان اپنی تعلیمی اصنات ضرور ساتھ لائیں راشن کے لیے کسی تعلیمی اصنات کی ضرورت نہیں صرف شناکتی کارڈ پر مل جائے گا جماعت اسلامی کی قیادت رات آئی ٹی مارکی میں بسر کر سکتی ہے ایسی لگے ہیں گرمی کا احساس بلکل بھی نہیں ہوگا مہنگائی اور بشلی کے ساتھ پانی کی ادم دستیابی پر بھی آواز بلند کریں بجلی کے ہوش رباہ بلوں کے بعد عوام پر ایک اور بوچھ ڈالنے کی تیاری حکومت کا بجلی چوروں کے لیے الگ سے تھانے اور عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ ملک بر میں بجلی چوروں کے لیے آٹھ ہزار سات سو نتر تھانے اور چار سو ستانوے عدالتیں بنای جائیں گی نئے نظام پر سالانت دس سرب ستر کرون روپے کی لاغت آئے گی پہلی بار دس سرب سے زائد افاقی حکومت دے گی تقسیم کارکمتنی اخراجات کی رقم عوام سے وصول کریں گی بجلی چور پکڑنے اور سزا دینے کے اخراجات بھی سارفین سے وصول کیا جائیں گے آئیم ایف سے کس جماعت کے حکومت نے سب سے زیادہ کرس لیا دادو شمار جاری قومی اسملی قائمہ کمیٹی اجلاف میں بزارت اقتصادی عمور کے حکام کی بریفنگ پاکستان پیپس پارٹی سات ارب بہتر کروڑ سے زائد کرس کے ساتھ سرے فیرس دوسرے نمبر پر پاکستان مسلمی قنون جس نے مصموعی طور پر چھے ارب اٹھالیس کروڑ ڈالرز کرس لیا پاکستان تحریک انصاف چھے ارب ڈالر کرسے کے ساتھ تیسرے نمبر پر جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیراعظم اور کابینہ پر آئید ہوتی ہے وزیراعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے اس بکرو عمل کا صدباب کریں اسامواد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے دار درخواست پر سماعت کا تحریری حکمدامہ جاری کر دیا کہا تمام اداروں کے نمائندوں نے یک زبان ہو کر مغوی کے ٹھکانے سے لاعلمی کا اظہار کیا حکومت کی جانب سے مغوی کے ٹھکانے سے لاعلمی کا اظہار جبری گمشدگی کا معاملہ ظاہر کرتا ہے فرقین نے لاپتہ غلام شبیر کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا عدالت کا لاپتہ غلام شبیر کو بازیاب کرا کر چھے اگست تک عدالت پر پیش کرنے کا حکم حکم نامے کی کوپی پرنسپل سیکیٹری کے ذریعے وزرعظم کو بھیجنے کے ہدایاں پی ٹی آئی ترجمان راو فرسن کی ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد انصداد دہشت گدی عدالت نے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا راو فرسن کی زمانت بادس کی رفتاری دائر عدالت نے راو فرسن کی زمانت بادس کی رفتاری کی درخواست پر چھے اگست کیلئے نوٹیں سواری کر دیئے ریکارڈ میرے پاس کئی بارہ چکا اگر ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تو فیصلہ کر لوں گا جج تاریہ باز سپڑا کی ریمارکس